محمد شہباز علی خان جو بھی چیز جہاں پہ گئی اس کو موت کے گھاٹ اتا دیا گیا لوگوں کی یہ باتیں بھی سچ ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو چیز جو علامات یہاں پہ دیکھیں جو معاملات ہم نے یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم خود بھی گھبرائے ہوئے اس لئے میں نے اس پروگرام میں تھوڑی سی اپنی سیفٹی کی ہے اور لیکن یہ ہمارا کام ہے اسے ہم پوری امانداری سے کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اگر یہ جن پریت ہیں بھوت پریت ہیں کیا چیز ہیں ان کے بارے میں ہم آپ اب تحقیقات کرنے جا رہے ہیں اور کیمرہ جس طرح پہلے بھی ہم ویڈیوز کے اندر کیمرے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس کوشش میں ہم کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ کیمرے کی آنکھ سے ضرور آپ کو اس چیز سے اگاہ کریں گے تو ناظرین ابھی ہم ہم ہماری محنت کاجر یہ ہی ہوتا ہے جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کر دیا کریں ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ کافی لوگ ہمیں دکھا کچھ ہوا تو نہیں چل دی نہیں نہیں بلکل ہلنے کی واز آئی ہے ہلنے کی واز یہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا لیکن ہمارے سے بھی ایک روشن ہے ناظرین اس جگہ پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ کافی بیرانہ ہے یہاں پہ آنا جانا بلکل ختم کیا گیا ہے ناظرین یہ جگہ اس وقت یہاں پہ جنگل ہے پورا یہاں کی ابھی جو چانبین ہم کر رہے ہیں چانبین کے اندر ہم جو بھی تھی سامنے آئے گی وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے کہیں اور یہ جگہاں کھکر نہ آکے کھکر نہ آکے تھے یہ بھی جی جی یہ جگہاں بہت ہے یہاں سے یہ چھڑی نہ لگ دے یہاں سے یہ چھڑی نہ لگ دے یہ میرے لگ دے ناظرین رات کا سما ہے رات کا وقت ہے اور یہ جگہ مین پہ بھی ہے یہاں پہ ساتھ ہی ایک روڈ چلتا ہے جسے یہ روڈ زیادہ تو نہیں چلتا لیکن کچھ بڑی گاڑیاں یہاں پہ گزرتی ہیں یہ اس کا جگہ کا میرے لینا ہے یہاں پہ آپ کو کریں یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پرابلمز ہوئے ہیں یہاں سے جانور اٹھائے جاتے ہیں اور کس بے دردی سے یہاں پہ ان جانوروں کو کھایا بھی نہیں جاتا بلکہ کوئی چیز کھاتی ہو نا اس کو لٹکا دیا جاتا ہے یا اسے ان کی ہڈیاں ملتی ہیں تو وہ مختلف مقامات پہ ناظرین یہ وہ جانور ہیں جن جو یہاں پہ پر اسرار وجود کی وجہ سے پر اسرار جگہ کی وجہ سے یہ جگہ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لوگوں کو آنا جانا تھا یہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے یہاں کا جو نمبردار ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ آہاتھا کسی دور میں میری بہت یہاں پہ پنچیت بیٹھا کرتی تھی اور ان کا نام شبیر صاحب ہے نمبردار ہے یہاں کے تو وہ یہ جگہ کو یہ جو جگہ بتا رہے تھے وہ اللہ توبہ میرے یہ دیکھو ہے استغفیر اللہ یہ کیا ماجرہ نظر آ رہے ہیں استغفیر اللہ سب بھی کچھ کھایا پڑا ہے یہ ٹانگیں دیکھیں ٹانگیں دیکھیں سلامت ہیں ہم یہ دیکھو یہ تو باقی ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے وہ اس کی طرح ہو چیزو ہے کہ یہ دیکھو ہے یہ دیکھو ہے جانور ہمارے جانور بانتے ہیں یہ جگہ خطرناک جگہ ہے اس میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا ادھر میری طرف تھوڑا سا کیمرہ دے ناظرین یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ جگہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں رات کا سماع ہے رات کا وقت ہے ناظرین اور ابھی جو چیز بیان کی تھی اس نمبردار نے وہ حقیقت پہ مبنی یہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے شاید سمجھا کہ ان کا وہم ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا انسان ہونے کے بعد اس شخص نے دیکھ رہا ہوں وہی یہ چیز اس کی دیکھ جیسے کسی نے سبھی کچھ نکال لیا ہے کھال دیکھ بلکل پوری جیسے اندر سے سب کچھ یہ بچہ ہے اس کا بچڑا ہے یہ کیا ہے وہ اس تقبل دانگا یہ تر پیچھے آگا ہے پیچھے پیچھے یہ ان کا ایریہ ہے اور یہاں سے انہیں ہیں یہ دیکھ ابھی تک اس کے پشلت رکھ ہوں موشی سے دیکھیں میں ہوسلا کرتا ہوں تھوڑا سا سامنے اس کو تھوڑا سا میرے پر لائٹ رکھنا کیونکہ لائٹ یا چانک سے کام ہوتی نا تو سمجھ نہیں آتا کدھر پہ جانا کدھر بھی جانور پڑے ہوں ہیں ہت جگہ پہ یہ دیکھا نا جانوری جانور پڑے ہیں اس کو دیکھاتے جاؤ میں مزید دیکھتے ہوں کہ درس میں آواز آری تھی آری آری اچھے یہ دیکھنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم صلی اللہ مزید دیکھتے ہیں مزید دیکھتے ہیں مزید اللہ مزید دیکھتے ہیں مزید اللہ یہاں پہ ہر جگہ پہ وہی مسئلہ ہے ہم اس کو یہی کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کرتے ہیں یہاں پہ جانور آئے ہیں سارے جانور نہیں یہ دیکھ یہی جگہ بتا رہے تھے اور یہ جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہی جگہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگ نہ جائیے گا کیونکہ یہ جگہ بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے مل کے یہاں پہ وہ بھی ڈر گیا تھے کیونکہ وہ انجان تھے ان معاملے میں لیکن ابھی میں جتنا ہو سکے اس چیز کو کرتے ہیں سمیل دار بہت زیادہ آئی پہلے پہلے جب ایکٹیویٹیز محسوس ہوئی نا وہ اس کونے میں میرے ذہن میں تھا کہ شاید کسی نے دشمنی کی وجہ سے کر دیا ہو لیکن جس طریقے سے یہ یہ دیکھو نا یہ زمین بھی بڑی سا ہے یہ دیکھو نرم ہے زمین بہت یہ ہم کسی نے پیار سے پالا رجائے سے اوہ اللہ میری چوہاں یا اللہ کا آپ کو اوہ 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 اس کو ایسے کروں ہم یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم لوگ کچھ دیر اگر اس میں نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا لیکن ایک چیز یاد رکھ رہی ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس چیز سے ڈریں گے تو زیادہ ہمیں اگر یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے تو ہمیارے جس طریقے سے یہاں پہ جانور مرے پڑے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ شخص کا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ واقعی یہاں پہ آنے سے ڈر رہا تھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کچھ دیر ٹھہر کے اس چیز کا معلومات دینی چاہیے ان کو کیونکہ یہ ویڈیو ان کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا کہ آپ ہمیں ویڈیو دکھائیں گے تو ہم نے کہا ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں گے تو ابھی ان کا ایک بھائی بھی مارے ساتھ آئے تھی لیکن وہ واپس سالے گئے ہیں کہتے کہ رات کافی ہے دن کے وقت نہیں آتے لیکن میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا ابھی کچھ چیز ہمیں آواز بھی آئی ایک بڑی خوفناک قسم کی اور یہ جانوروں کا جس نے نقصان کی ہے ہم ان سے ضرور ان جانوروں کا حساب لیں گے اور جو بھی ہو آخر انسان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے عشور نے ایک طاقت دی ہے اور ہر مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردی کرلو ہم لوگ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تم سامنے آسکتے ہو تو آجاؤ یہ شراطیں کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں یا ہم لوگ اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں یہاں پہ پریشان نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو بن رہی ہے تو تم لوگوں نے لوگوں کو بھی تو پریشان کیا ہوا ہے ہمارے سامنے آ کے ہم سے بات کرو کیا کرنا ہے کیوں کر رہے ہو تم لوگ یہ سب ہمارے درخت کے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے ان جو درختوں کے اوپر جو بھی ہے یہ دے بس کرو جو بھی ہو ہم لوگ تم سے ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں کہ تم لوگ آو گے ہمیں ڈر آو گے چلے جائیں گے یہ تم یہاں اس جگہ کو خالی کرو اس جگہ کو خالی کر گئے نہیں تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو تنگ کریں گے پریشان کریں گے اور یہ تم لوگوں نے غلط کیا جو جو کیا ہے تم لوگوں نے یہ جانور ان کے مرے ہیں اور تم لوگوں نے کس بے دردی سے ان جانوروں کو مارا رہا ہے یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ بندہ کسی کی تم نے گردنیں اڑا دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے سامنے آ سکتے ہو آؤ ہم لوگ کھڑے ہیں تمہاری جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں ہمت کھڑ کے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں اور ہم اس چیز کو اگر تم سامنے آ سکتی ہو کیا ہو تم شیطان ہو سردی بھی بہت زیادہ ہوگی شرارتیں کرنے سے ہم عام انسان نہیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ڈراؤ گے ہم چلے جائیں گے سامنے آ جاؤ جو بھی ہو یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ پریشانی دے رہے ہیں مہین ڈر کے تو یہ چیزیں پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کو ڈرے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ مقصان دیں گے اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ مزید آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر ان سے بات ہونا چاہے تو بات نہیں کریں گی یہ چیزیں بہت شیطانی چیزیں ہیں ایک تو ان کے اندر سے سمیل اتنی آرہی ہے بدبوت نہیں آرہی ان چیزوں سے جہاں پہ کھڑی ہوتے ہیں جیسے مردار چیزیں کھائی ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہے یہ جو بنی ہوئے ہیں یہ دیکھا یہ بیرانہ اسی چیز کو کہتے ہیں ہم یہ جنات بھی نہیں لگ رہے مجھے جنات ہونا تو اس طریقے سے بھی نہیں وہ کرتے کھائی ہے وہ کرتے ہیں یہ دیکھا ہے یہ بیتر ریکوڑ کی ہے ہاں پہ جانی کہ یہ دیکھا ہے اسی بندی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھا ہے یہ جو 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 اسی بندی ہے میں ٹکیال سے یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جانوروں کی دیکھا کہ کتنے عرصے سے یہ یہ گئن پہ یہاں سے ان چیزوں کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں میں معلومات پوری کرنے کے کوشش کروں گا اس کو ہم نے حال کرنا ہے اس مسئلے کو ہمارا اب ان سے بادہ یہ ہوا ہے ناظرین ہم میرا یہ پرگرام کرنے کا مقصد یہاں پہ یہاں پہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ان سے رابطہ کروایا ہے ہماری ان سے یہ اس بات پہ ڈیل ہوئی ہے کہ آپ ویڈیو تو بنا لو ذمہ داری آپ کی ہوگی لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ یہ یہاں پہ ہے کیا ناظرین ابھی میں جو چیز دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کیمرے سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے یہ آنکھوں کے یہ دیکھیں یہ چیز اب اوپے لٹکی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں سے جانور کو اٹھایا انہوں نے اوپر لے گئے اور یہ کوئیتنا بڑا سوکا پڑا ہے سوکا پڑا ہے یہ ساتھ والا درخت دیکھ بلکل ہرہ بڑا ہے یہ چیزیں میں دیکھا ہوں یہی علامات ہوتی ہیں طیب بھائی ہم لوگوں نے اس کو قبر کرنا ہے میں خیال سے جس درخت پر سایا بھی ہوتا ہے میں خیال سے وہ سوک جاتا ہے بیرانہ نا ہر چیز یہ تواہ برباد یہ نا غیر مسلم چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں جہاں تک اگر ان کے اندر سے سمیل آ رہی ہے نا تو یہ بد بد چیزیں ہوتی ہیں بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم کئی پہ جا رہے ہوتے پرگرام کر رہے ہوتے تو ویڈیو کے اندر بہت اگر بنا رہے ہیں خوشبو آتی ہے یہاں پہ بدبو آ رہی ہے ناظرین ہو رہا ہے اسی بدبو آ رہی ہے میں صرف یہ ویڈیو کی وجہ سے یہاں سے کھڑے ویڈیو میں سمیل اتنی ہے کہ بات کرنا مشکل ہو رہا بار بار اب بہت اگر تو ایسا آباہ کا جھونکے ٹائپ کا آ رہا ہے کہ ملوم نہیں ہو رہا تو یہ شرارتیں تو ان کی جاری دیں گی نزید ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوسرا یہ رہی ہے یہاں سے انٹرس ہوتا ہے یہاں پہ انٹری ہے ان کی اور یہاں پہ ایک چیز جو ہوں ہی ادھر کو ہوں گے اس آرے یہ سارا بھران جگہ ہے میں کوشف کر رہا ہوں یہ کیا ہے یہ دیکھ یہ سب ہی ال رہے ہیں یہ بھی ال رہا ہے وہ بھی ال رہا ہے اندر سے یہ بھی ویسا ہی ہے اندر سے دیکھ یہ بھی ویسا ہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ کون ہو تم تھوڑا تھا پیچھے تھوڑا تھا پیچھے یہ کچھ نہ کچھ تو ہے یہ تو بڑی کون تم اس طرح کر کے ہمیں ڈرہا نہیں سکتی ہو تم جو بھی چیز ہو جو بھی ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں اس طرح ہاں یہ ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ بھی اندر سے ایسا ہی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی کوئی جاری آب آز ہے ہی نہیں آہا 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 بار بار کچھ ایسا ویسا ہورا ہے کیا ہوا پیچھ 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 پیچھے برو دیکھا آگا 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 پیچھ 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 آجائے پیچھے یہاں سٹر کے نی کرنیا تو بھی کوشی ہیروں نہ بانے آئی ہے کچھ ہے یہ کیا ہورہ ہے یہ لائٹ سن یہ سامنے ہو رہا ہے جو لیا ہے یہ سامنے میں یہ ہی پہ رہنا ہے آگیا آگیا یہ ناظرین یہ چیز یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ اسی درخت کے اوپر سے یہ چیز آئی ہے اور یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ یاد لگی ہے یہاں پہ یہ کیسے آ سکتی ہے یہاں ہم لوگ نے ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں پہ کیسے ہی چیز انتر آئی پپا ہم یہ چہتیب غریب سی یہ چیز ہے یہ درخت ہے بیرکل بیرکل بڑی پرانی سی بیرکل بیرکل اور یہ ساتھ بہت بڑا درخت ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ جہاں پہ آگا لگ چکی ہے خود با خود دیجئے یہ دماؤں ہو رہا ہے یہ ہوراں یہ پتے سارے ہیں ہم یہاں پہ موجود تھے اور اچانک سے دیکھیں کس طریقے سے یہ ہم کیا کریں یہاں سے دیکھیں مجھے آج نہ ڈھر نہیں لگ رہا کیونکہ ان کا دکھ سنکے اس بندے کا میرا دل کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو کسی طریقے سے میرے سامنے آئیں اچھا یہ دیکھ یہ دیکھیں دیکھیں یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا نا بلکل ٹھیک ہے اس بارے میں اس چیز کو ہم سمیل کتنی بدبو آ رہی سائیڈ بہت زیادہ دلدی سے اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں دیکھنے میں آ رہی ہم ایسے کرتے ہیں ہم یہ دوبارہ سے یہ تو جنگل ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہاں کے اس طریقے سے پر وہ دیکھ وہ بوجھنے کا نام نہیں لے رہی وہ چلی جا رہی ہے دھوہا اس کا اسی طرح کبھی دیر سے اس کو رکارڈ کر سہی سے اوپر سے یہ درخت جو ہے کے ساتھ یہ بوڑ کا جنجر کہتے ہیں دھوہاں یہ موہاں کتنا ہو رہا ہے یہ سے دیکھنا ہے یہ پتے ہیں اب آز آ رہی پاہ ہوں اب آز آ رہی ہے کدر سے آ رہی ہے میں دیکھ نہیں چاہ رہا ہوں ہمٹا ہے یہ دیکھیں در بھی یہ دیکھیں درست نید اچھا سکتے ہیں پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو دیکھیں دیکھیں کچھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صرف یہاں تک گئ لیا ہے اوپر کیمرا کہ دیکھیں تھا وہ پر کوئی تھیڑی ناو ڈیگا ہے کیا ڈیگا ہے ڈیگا ہے ڈیگاố اس پر کوئی میں یہ دیکھ کر رہا ہوں ایک وہ چیز اور یہ آپ کے پاؤں کے نیچے یہ چیز ناظرین بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہاں کا ایک تو کافی سارا راستہ ہے یہاں سے دور کافی درختیں ہیں صحیح سے معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم اس جگہ کو کہاں سے صحیح طریقے سے تحقیق اس جگہ سے وازیں زیادہ آ رہی ہیں ہمیں اب کرنا یہ چاہیے ہمارا ان سے وعدہ ہے ناظرین کہ ہم اس چیز سے ان کو جو چیز ان کو تنگ کر رہی ہیں چاہے وہ جنات ہیں چاہے جو بھی ہیں میرا ان سے وعدہ یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو ان سے دور کرنا ہے اور میرا وعدہ رہا انشاءاللہ ناظرین ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے ہم تھوڑا سا بہت لیٹ یہاں پہ پہنچے ہیں تو نیکس ہم یہاں پہ آج بھی ٹھہریں گے اس گاؤں کے اندر اور کل بھی ہم یہی پہ ہیں تو ابھی تو ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں کل انشاءاللہ فل تیاری کے ساتھ ہم لوگ اس جگہ پہ آئیں گے اور اس چیز کو فل تحقیقات کر کے اور اس چیز کے بارے میں پوری معلومات اور پورا میں اپنا سامان لے کے آؤں گا انشاءاللہ میں پورا ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا ناظرین کل کی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ ہم گاؤں میں ہی ہیں اور یہیں پہ رات گزاریں گے آج اللہ نے کے باہن اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اگر سانسوں نے وفا کی اور زندگی نے ساتھ دیا تو کل پھر ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نے کے باہن آپ کا اور میرا السلام علیکم